حضرین حاضریتوں اہلِ محفلِ قلوب و ازہانوں سرفراز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حلیمہ پاکدہ ذکر محفلِ ملادی کامجابیتی زمانہ تھے ویسے حضور نے احادیث تے اندر ہے کہ پانچ خوش نصیب بیبیاں نے جنادہ دودھ پیتے لیکن جو چرچہ آپ دی رضائی ماں جنابِ حلیمہ پاک نو ملے ہے اور جو دوام آپ دے ذکر نو حاصل ہوئے کہ تاریخ کی زیور نو نصیب نہیں اور حلیمہ پاکدہ ذکر صرف اہلِ سنت نہیں کر دیں ہر اہلِ نسبت جنابِ حلیمہ پاکدہ ذکر کر دیں کتب کے ہونگے جنانوں نصیبیں چھ نہیں لیکن اہلِ نسبت جتنے ہیں وہ اس ہستی دا تذکرائے خیر کر دیں اور حلیمہ پاکدہ ذکر جتوں میں چھڑتا ہے میں فلتے اندر ایک روحانی کیفیت بندی اس کیفیت تویں اس کلام نو اتنی مقبولیت حاصل ہے جڑا آخرتِ واجد صاحب نے پڑیا میں مہین چانا کہ حلیمہ پاکدی لوری پڑ کے میں علی رضا صاحب نے دعوتِ سوخندیاں لیکن تُسری ذوق نڑ دروشی پڑھو دروشی پڑھنا ہے تا میں فیلمزید کام جاب ہونا ہے ایک بار بار پڑھیا کرو تا زوق نڑتے اچھا پڑھیا کرو ایک باری باوازے بلند پڑھو او مڑ پڑھا جی حاجی صاحب آدھن دیو میری فرمیش تُسا میری غیر موجود کی چپڑی یہ مڑ پڑھو میں ہوئی چپڑھنا لیکن شیر میں ہوتے جمینے چکے اللہ دیتا ہے اتنا خزانہ شائری دا شیر میں بچ نویں چار لالہی سان دکے تھڑیں اونج تون جڑے روڈ تلگیے اے شیر میرا تون یاد ہوندہ راسی پاکستان نمازو بان گیا دکے تھڑیں کھانے پانے پاندن داںیں میھ کے کھانے پاندن درتے رہتے ڈھگی پانیاں کملی رملی جیو 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 جرتے رہتے ڈھگی پانیاں کملی رملی جیو جین جین اس وایلے ازمائے میں نو جس وایلے میں مرمک گھئی مالک ہو کے پچت иногда مالک ہو کے پچھتے میں تھوں کی دسا میں کون تکیں گا بے کر زیدہ اوہ سلطانے میں دسا ڈھول گیا شکتیا چنگیاں نال جے تیرا سانگ ہے دس میں کیڑے کھاتے پہنیا چنگیاں نال جے تیرا سانگ ہے دس میں کیڑے کھاتے پہنیا دکے چھٹے کھانے پہنڈن تانے میرے سانے پہنڈن پھنڈن داوی چاچ کوئی ہندہ ہے کچھتے بول پکانے پہنڈن مصرہ کھا گیا زو کرا میں پیش کر دینا اترو پیتے پپنیاں پرنے سچتے کیتے پپنیاں پرنے سجنہ سٹے یا کھوڑے یا پرنے اسیں اٹھیتے پپنیاں پرنے کندے ساتھ کے یادہ ہے دورخان کردے ساتھ کے یادہ ہے دورخان کردے ساتھ کے یادہ ہے دورخان اے کوئی ریت پپنیاں پرنے پیراں پرنے میں نے ٹھڑنا دے سنبی سے پپنیاں پرنے تم کے ٹھڑے کھانے پہنڈن تانے میرے سانے پہنڈن کم ظرف جہانت پیدا ہی کم ظرفیں گرانت کانوں دن کم ظرف جہانت پیدا ہی کم ظرفیں گرانت کانوں دن لاج پال جناندی فطرہ تو ہے او جھولیاں بھرانت کانوں دن دریا دے واسی حر ویلے درییا وچھ ترانت کانوں دن انجے رہوڑے کملی تنیامی بھلا خیزر کو جبانا دے کانوں دن کھ کے ٹھٹے کھانے پہنے پہنے پھانے تانے میرے سانے پھانے پھانے نپنان داوی چانچ کو ہند ہے پھانے آدابی چانچ کو ہند ہے چانچ کو ہند ہے بھلادہ داوی چانچ کو ہند ہے سیالوی صاحب تو آل SANARS رش transitioning 閃或رت دیاء滿 کھانتی ساڑیو بھی کیوں متکائی نہیں ساو دا گناہ بچ سمگت یا نیر تائیں جان کتھار بڑائی نہیں کوئی ایک بھی لگدہ یاد نہیں جائے کی تھی بے تک یائی نہیں ایک کو سیرو سے ہے حسنین کا نانا جائے شدر دلات کرائی نہیں تکے تھوٹنے کھانے پوند سانے مینے سانے پوند سانے پوند بندر داوی چاچ کنند بندر داوی چاچ کنند بندر داوی چاچ کنند کچھ دے بھول پکارنے پوند موسیقی 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 جناب سماتھ فرما رہے ہیں محبت نہ پڑھو 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 دردانے پائے گے رے دردانے پائے گے رے سرکارنوں کم آگے دردانے پائے گے رے دردانے پائے گے رے سرکارنوں کم آگے گم ہو گئے سرکارنوں کم آگے گم ہو گئے سرکارنوں کم آگے کدی لنگ دے لنگ دے آقا ولنوک ران دے آ کدی لنگ دے لنگ دے آقا ولنوک ران دے آ دکھیاں دا پھالے آقا کدی آنکے بیٹھے جاؤ دکھیاں دا پھالے آقا کدی آنکے بیٹھے جاؤ ساڑے گھر بھی پاؤ پھرے پھرے ساڑے گھر بھی پاؤ پھرے سرکارنوں کم آگے ساٹھے گھر وپاؤ پھیرے سرکار نو کمانگے قدی آؤ ساٹھے والے یا پھر سا نو بولا قدی آؤ ساٹھے والے یا پھر سا نو بولا ہجران دیر اگدے کولو آکا سا نو بچاؤ ہسی شام تے سبیرے سرکار نو کمانگے غم ہو گئے وہ تیرے سرکار نو کمانگے ایک وارب علی دے چہرے دی جیارت جیارت کر لئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مولا علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے ایسے حدیث پاک نو شایر نے شیر علی کیا ایک وارب علی دے چہرے دی جیارت جیارت کر لئیے سمجھ لے وہ اس یارت عبادت کر لئیے بین سی سے نوان سمجھ لے سمجھ لے سمجھ لے سمجھ لے اور روایات جمدہ ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الكریم آپ جدوں بڑے تے سوار ہوندے ہاں ایک رکاب پیر رکھ دے ہاں قرآن پاک شروع کر دے ہاں دوسرے رکاب پیر رکھاں تو پہلے قرآن پاک ختم ہدا ہاں آخری شیر ہے بہت خوبصورت شیر شایر نے اسے روایت انہوں شیر دوش بیان کرتا ہے ایک پیر رکاب جیب رکھ لے آئے دجا پیر رکاں بیچ نہیں رکھیا تکی ہو یا الحمدلہ وناس تائیم حیدہ نے تلاوت کر لئے ایک بار علی مصطفائے علی مرتضائے اے استا پھرائے اے استا پھرائے نبوت بھی کامل ولایت بھی کامل اے حاجت روائے و مشکل کشن نبوت بھی کامل ولایت بھی کامل اے حاجت روائے اے مشکل کشاہے اے ہاتھی جہاندہ او ماہتی جہاندہ اے اپنی جگائے او اپنی جگائے محمد جمال تے حیدر جلالے محمد جمالے تے حیدر جلالے اے استی رضائے اے حکمت دا جوہر او زہرہ دا شوہر اے حکمت دا جوہر او زہرہ دا شوہر نہ ایس ویچ خطائے نہ اس ویچ خطائے علیوی خضر کوئی دوجہ نہ مرسی نہ دوجہ محمد نہ دوجہ خدا میں دعوت خطاب دین دی سعادت حاصل کر رہے ہیں نام میں اقبال مقدر بھی اقبال نسبت بھی اقبال یعنی کاری محمد اقبال چشتی نظامی فریدی سیالوی اپنی حاضری تو سرفراز فرمان گے انہان دے بعد غلام علی حسنین رضا انشاءاللہ اپنی محبتہ تو نوازن گے چونکہ کاری صاحب کی طبیعت میں ویخ رہاں ناساز آئی نہیں تک کدھی کارے نہیں پہ اتھے بیٹھا کے چھوی میرے سامنے رہی ہے کیفیت توزی بھی ویخ رہے ہو بوسم دی تبدیلی دی وجہ تو تھوڑا اسٹار بین انشاءاللہ جو دو سانیاں دے ذکر دا ذوق شامل ہو گیا سانیا دی توجہ ہوگی اے میں فلاند کی میری ہونتا ہے ابتدائچ بندے دی طبیعت ناساز ہون دی یہ پھر گھڑی ایسی لگ بھی جانتے ہیں کہ طبیعت بھی اے بھی بہتر ہو جانتی روح دی طبیعت بھی بہتر ہو جانتی باواز بلند رو دے پاک پڑی یہ صلاة و السلام و علام ملا نبی بعد اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فب ذالک فلیفرحو صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی القریم العمین اللہم نبی القلوبنا بالقرآن و زین خلاقنا بالقرآن و نجینا من النار بالقرآن و ادخل الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کوئی زبان خاموش نہ روی پڑھو صلات و سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و سلام علی کا یا سیدی یا نبی اللہ صلات و سلام علی کا یا سیدی یا نور اللہ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا اور حسینہ جمیل آنڈا مو موڑ دیتا بنا کے محمد کلم توڑ دیتا کنہ سونا رب سونا نوبنا کنہ سونا رب سونا نوبنا یا تے سونا یا دے مامان ٹھوٹر گے کنہ سونا رب سونا نوبنا یا تے سونا یا دے مامان ٹھوٹر گے میں حدیث پاک نا نبی ثابت کرنا ماں جناب حسان پاک میرے کریم آگا صل اللہ علیہ وسلم دے ممبر اکدس جیو تے کھڑے ہو کے عرض پہ کر دینے سونایاں وہ آحسانو من کا لب ترکتو آئینے وہ آحسانو من کا لب ترکتو آئینی کملی والیاں میری اکھنے تو آڈے دیا سونا کوئی نیوے کھیا وہ آج ملو من کا لب تلی دنی ساؤں مابوبا کسے مانے تو آڈے دیا جنیاں ہی کوئی نی خلکتا مبردہ ام بن کلی ای بر مابوبا تسی ہر عیب کو لو پاک پیدا کیچے گیا جے اگے کی آخدے پہنے تسی انجے اللہ نے تو آنو پوچھ کے تو آنو بنایا یعنی جا بنے تو آڈی مرضی دنال تو آنو بنایا اللہ جناب آدم علیہ السلام نو اپنی مرضی نا تخلیق فرمایا جناب شیس علیہ السلام نو رب نی اپنی مرضی نا تخلیق فرمایا جناب موسیٰ عیسیٰ ایک لخ چوی ہزار پیغمبر نو رب نے اپنی مرضی نا بڑایا اسان پاک پیاخ دینے کا انہ کا قد خلکتا کا مات شاہو رب نے تو آنو تو آڈی مرضی نا بڑایا اے گل سرکار نے نہیں فرمایا اے اسان کے میدا کی دالی پھرنا ہے کہ ایتو پیاخ نے رب نے تو آنو تو آڈی مرضی نا بڑایا بلکہ کملی والے نے سن کے آلے سن نا دیا کی دیم تے مولا چھڑی ایسی بھی کہنے یا کی نہ زونہ رب زونے نو بنایا تے سونے آن دے ماں نے ٹوٹ گئے سونے بھر گاب نہ سونہ کوئی آیا تے سونے آن دے ماں نے ٹوٹ گئے ہاتھ ماہی دے گورے گورے یہ دلہ ہی پھوکائی دی ہے میں ہاتھ ماہی دے گورے گورے سونے نو سجایا تے سونے آن دے ماں نے ٹوٹ گئے کی نہ سونہ رب سونے نو بنایا تے سونے آن دے کالی زلفان اکھ میں ستانی ہاتھ ماہی دے ماں نے ٹوٹ گئے کالی زلفان ہاتھ ماہی دے ماں نے ٹوٹ گئے 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 کی نہ سونہ رب سونے نو بنایا تے سونے آن دے ہم دو سنائے رب اللہ زندے بات درود اللہ محدود